موسیقی نمشکار میں ہوں پوجہ پی وردن اور آپ کا سواگت ہے ہماری اس وشیش پرستطی تین طلاق اور محلہ دکار میں تین طلاق کا مدہ اندروں بحث کا وشیع بنا ہوا ہے سماج کا روڑی وادی طبقہ جہاں اسے قائم رکھنے کے پکش پہ ہے وہیں مسلم سماج کا پرگتی شیل طبقہ اس کا ویروت کر رہا ہے ایک بار میں تین طلاق دینے کی سویدھانک ویعدتہ کا ماملہ سپریم کورٹ میں وچاردھین ہے اپنے اس وشیش کارکرم میں ہم بات کریں گے کیا کہتا ہے سویدھان کن حالاتوں میں جی رہی ہیں وہ محلہیں جنہیں ایک ہی بار میں تین طلاق کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے اور کیا ہے یہاں پرمپرا تین طلاق یا طلاقی بیددت ایک ایسی پرمپرا جہاں مسلم پتی ایک ہی بار میں تین بار طلاق کہہ کر اپنی پتنی کو طلاق دے سکتا ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ اس ویوستہ نے مسلم محلاؤں کے ادھکاروں پر ہانیکارک اثر ڈالا ہے تلاق شدہ محلاؤں اور ان کے بچوں کو ایک سمجھوتے بھری زندگی جینے کے لیے مجبور کیا ہے بھارتی سویدھان سبھی کو سمانتا کا ادھکار دیتا ہے پھر چاہے وہ محلہ ہو یا پوروش چاہے وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والے وقتی ہو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کیا کہتا ہے بھارتی سویدھان بھارتی سویدھان پرگتشیل ہے جو محلاؤں کو آگے بڑھنے کے افسر دیتا ہے سماج کو آگے لے جانے کے لیے محلاؤں کا ششکتی کرن مہتوپونڈ ہے پھر چاہے وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی یا کوئی انیت دھرم ماننے والی ہوں پرگتشیل وچاروں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ تین تلاق محلاؤں کے ششکتی کرن میں بادھا ہے بھارت کا سویدھان سبھی کو انوچھے چودہ کے تحت سمتا کا ادھکار دیتا ہے جو کہتا ہے کہ بھارت میں کسی وقتی کو ویدھی کی سمکش سمتا سے یا ویدھیوں کی سمان سرنگشن سے ونچت نہیں کیا جائے گا انوچھے 21 کے تحت سبھی کو اپنے جیون کو سمان پوروک جینے کا ادھکار ہے جو کہتا ہے کہ کسی ویقتی کو اس کے پران یا دہک ستنٹرطہ سے ویدھی دوارہ ستھاپیت پرکریہ کی انوسار ہی ونچت کیا جائے گا انوچھے دیکھا نہیں سمیدھان ہمارا اتنا جیون تیک ڈاکومنٹ ہے کہ اس میں بیوارک پریورتن کی تو انمتی ہے لیکن سمیدھان کی مول بھاؤنا جو ہے اس میں کسی بھی روپ میں پریورتن سویکاریں نہیں ہیں سمیدھان میں ارٹیکل 14 سے لے کر کے 21 تک مول ادھکاروں کی بات کہی گئی ہے تو مول ادھکار اس سمیدھان کی سروچ پراتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہر ناغرک کو سمیدھان کا جو ہمارا پریامبل ہے اس میں بھی مول ناغرک کے کائی مانا گیا ہے مول ناغرک کے کسی بھی ادھکار کا ڈسکرمنیشن نہ دی ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو وہ سمیدھان کی مول بھاؤنا کے بھپریت بھارت کا سمیدھان بھارت کو ایک دھرم نرپیکش راجے بناتا ہے جو سبھی دھرموں کو سمان روپ سے آدھر کرتا ہے اور سبھی دھرم کے لوگوں کو اپنا دھرم پالن کرنے کی سوطنترتا دیتا ہے آرٹیکل 25 میں پرسنل اللہ کی انمتی دی گئی ہے لیکن وہ دائرے میں دائرہ مطلب جو مول ادھکار ہے اس کا اولنگ نہیں ہو سکتا اور مول ادھکاروں میں اسپسٹ پراؤدھان ہے کہ لینگی کا ادھار پر دھارمی کا ادھار پر جاتی کا ادھار پر کسی بھی پرکار کا بھید بھاؤ سویر کارے نہیں ہوگا وہ پریارٹی ہے تو اس پریستی میں اگر کسی بھی ناغرک کا اگر مہیلہ ناغرک کے ادھکار کا اولنگن ہوتا ہے مول ادھکار کا تو وہ پرسنل اللہ بھی انتتہ جو سمیدھان کے دائرے میں جو کانون ہے اس کانون کے انترگتی کانون ہے اس کے باہر اگر اس کے لنگن میں ہوگا تو وہ شنی ہو جائے گا اس پرکار تین طلاق جو ہے وہ میرے ماننے میں سمیدھان کی مول بھاؤنا کی بھپریت ہے سمیے کے ساتھ ایسی پراؤں چاہے وہ ستی پراؤں ہو بالویوہ ہو یا ایسی کوئی پراؤں جو ہمارے مولک ادھکار سمیدھان کے انوروپ نہیں ہے انہیں ختم کیا گیا ہے تو کیوں جاری رہے ایسی پراؤں نیائیں کے لیے لڑنا چاہتی ہیں ہم نے بات کری ایسی ہی کچھ محلاؤں سے جو آج سماج کے سامنے آگے آئی ہیں تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹرپل طلاق جو ہے تو وہ مرد ایک ہتھیار کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو طلاق دے رہے ہیں جو کی موسٹ انسلامک ہے تو وہ صرف عورتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں وہ اپنے دھرم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو مطلب وہ گناہ کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں یہ دو طرح کی وہ گناہ کر رہے ہیں تو کیسے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس کو تو جانے ہی چاہیے تین طلاق کا دنش جھیلنے والی محلاؤں نے آواز اٹھائی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا مانگ ہیں ان کی سماعت سے کیا کہنا ہے ان محلاؤں کا ہماری ٹیم پہنچی ایسی ہی کچھ تنگ گلیوں میں جہاں اس دنش کو جھیل رہی تلاق چودہ محلائیں اپنی زندگی کا گزر بسر بہت ہی کٹھنائیوں کے ساتھ کر رہی ہیں ایک بار میں تین طلاق کا دیا جانا اچت ہے یا نہیں اسے ادھک محتفون پرشنی یہ ہے کیا مسلم محلاؤں کو لینگک سمانتہ کا ادھکار ہے کی نہیں انہیں سمتہ کا ادھکار ہے کی نہیں آج ہم بات کریں گے ایسے ہی کچھ مسلم محلاؤں سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا ویتھا ہے ان کی کس طرح سے انہیں تین طلاق کے درد کو جھیلا ہے جی میرے کو جو انصاف چاہیے تب وہ تو مجھے انصاف ملا نہیں میں جے انصاف چاہیے تین طلاق کے بارے میں کہ یہ تو نازیہ ہے گا اور ایسا تو ہمارے مجھب میں ہے ہی نہیں جو ہے نا اتنی معاملی معاملی باتوں میں طلاق دیا جائے اور نہ کوئی بیٹ کے بات کی جائے نہ کچھ بتایا اور ایک دم جو طلاق ہوئی ہے وہ تو نازیہ سے اور نہ ہمیں ایسا ہوتا ہے بس یہ ہی چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف نہیں ملا اور مجھے دکھ تکلیف کے بعد بھی چھوڑ دیا گیا سن دو جار میں شادی دو جار تیرہ میں ہوئی تھی بہت مارتے تھے بہت پیرتے تھے بولتے تھے کہ یہ لے گیا وہ لے کے تیرے کو کچھ نہیں ملا دے جو تیرے کچھ سونا چاندی نہیں ملا ہم بولے میری جتنی میری ماں کی حیثت ہوتی دیں گی تو لیکن پھر بھی ان لوگ بہت مارتے رہیں گے پھر بھی جت ایک دو سا یعنی کی ایک سال کے اندر اندر سنو نے ہمارت یعنی کی طلاق دے دیا بولے کہ جا یہاں سے لکل جا سوٹو بھی دیورانی سے بولا کہ میں دیورانی سے میسج کرے تھے کہ میں تلاق دے دیا ہوں اس کو وہ نہیں دیئے تھے وہی بولے تھے کہ تلاق میں دے دیا ہوں اس کو پھر بولتے ہیں کہ تیرے کو رکھنا حرام ہے تجھا ہر سلی کل جا بھاگ جا ہاں سے پھر ہم کو ان لوگ نے چھوڑ دیا میں کے ملا کے دھکیل دیا پھر کہتے ہیں وہی یہاں سے وہاں بھٹک رہیں کہ کوئی روزگار مل جائے کوئی روزی روٹی مل جائے یہاں بھی آئے ہیں تو کوئی سہارا نہیں ہے ماں سے بھی کوئی سہارا نہیں بھائے رہیں گے تو بھی مار رہتے ہیں کہ کس سے سہارا مانگے ایف سادی دو ایجا ساتھ بھی ہوتی ان لوگوں نے مار پیٹ چالو کر دی دہش ہی کار گہنے لے کے آو گاڑی لے کے آو میرے ماں بس ہے میرے باپ پاپا نہیں ختم ہو گا میرا بیٹا جب ہوا تو ان لوگوں نے میرے کو بھگا دیا اور وہاں سے بول دیا کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم گھر سے اپنی فون کیے کہ کیا بات ہے ان کیا چاہتے ہو تو انہوں نے صرف اتنا کا دیر تین بار تہا انہوں نے خس بھائے کر تلاک لگ دیا نہ مانیں گے پھر بھی ماننا سب لوگ یہی بولیں گے ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا اسی لیے اب ہم لوگ در میں ایسے سڑک پلاتے کھڑا کر دیتے ہیں لڑکیوں کو دوسرے گھر میں جاتے ہیں ہم نے جھاٹنے کی کوشش کری ایسی ہی کچھ مہلاؤں کے جیون میں جن کی زندگی تین تلاک کے کارن بے رنگ ہو گئی ہے بہت ہی مشکل سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی ہے لیکن پھر بھی اپنے حق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے یہ ہے شویتہ بانو جنہیں دو بچوں کے ساتھ گھر سے صرف تین بار تلاک کہہ کر نکال دیا گیا آج یہ کسی طرح آس پڑوس میں کام کر اپنا اور اپنے بچوں کا بھرن پوشن کر رہی ہے میرے زبردستی میرے شوہر کو مار پیٹ کر اور میرے ساسون نے ان کے موں سے تین بار تلاک نکلوا دیا اس کے بعد میرے پیرنٹ سے کہا کہ تو مائی بیٹی کو یہاں سے آ کر لے جاؤ مائی بیٹی نے تلاک دیتی کہ بعد لوگ دو سال ہو گئے اب ابھی تک ملنے لینے آئے بس یہی کہتے رہتے ہیں تلاک ہو گئے اب ہمارا کوئی ریشتہ نہیں نہ انہوں نے کوئی خرچہ پانی دیا نہ میرا دہج نہ مہر کچھ نہیں دیا اور کوٹ میں کیس چل رہا ہے تو یہ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے اور انہوں نے خرچہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو جیش صاحب نے سارے پروف لگانے کے بعد پانچھ ہزار روپے خرچ آرڈر کر رہا ہے تو پانچھ ہزار روپے میں کیا خرچ ہوتا ہے دو بچے ہیں میرے اور میں ہوں تین لوگوں کا خرچ کیسے چلے گا پانچھ ہزار روپے میں بچے کتے بڑے تھے آپ کے جب آپ کا تلاک دیا گیا آپ کو تلاک دیا تھا اس تاہم دو سال ہو گئے بچے آپ کی کتنے بڑے تھے اس تائم میرا ایک بیٹا نو مہین نکاح تھا اور ایک بیٹا دیڑ سال کا تھا دیڑ پونے دو سال کا تھا اور اب دو سال ہونے والے ہیں ابھی دو سال نہیں ہوئے دو سال سے ابھی تک ان لوگوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا بس یہ بول دیا تین بارہ ہمارے بیٹے نے تلاک بول دیا تو مارا تلاک ہو گیا ان کو اگر تلاک دینا بھی تھا تو پہلے میری خلطی بتاتے میرے پیرنس کو بتاتے اور لوگوں کو بھی بتاتے کہ اس میں یہ خلطی ہے اس لیے ہم تلاک دے رہے ایک موقع تو دیتے لیکن ان دھوکے سے تلاک دیا اور دبردستی مارا پیٹ کے نکال دیا اور دھم کی دیا اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو تمہیں بے عزت کر کے پولیس کو بلوا کر تمہیں گھر سے نکلوائیں گے اور چار سال تک وہ لوگ ظلم کرتے رہے میں سہتی رہی برداشت کرتی رہی اس لیے کہ میرا گھر نہ ٹوٹے اور سلاک گھر سے نکالنے کے بعد میں نے ان سے ایک سال تک بہت ریکویس کی بہت کڑی گڑائی ان کے آگے کہ دو بچے کی زندگی کا سوالیں آپ یہ سمبر کریے لیکن وہ لوگ نہیں مانے کسی بھی طرف کا مینٹیننس آپ کو نہیں مل رہا ہے ان کی طرف سے کوئی بھی خرجہ پانی وہ نہیں اٹھا رہی کسی بھی ابھی اس کے پہلے جب میں آپ سے بات کر رہی تھی تب آپ نے کہا کہ آپ کو تین بار طلاق دیا گیا ایک ہی بار میں اور تیسرا شب آپ نے سنا بھی نہیں یہ بات آپ نے ان کو بتائی یہ بات ان کو بتائی کبھی انہوں نے طلاق دینے کہ بس یہی کہا بس ہمائی طلاق ہو گئی اور اب ہم نہیں رکھیں گے طلاق ملت تین بار طلاق بولنے کے بعد انہوں نے جبکہ میں نے تین بار سنا بھی نہیں تھا دو مرتبہ سنا تھا اس کے بعد انہوں نے یہی کہا بس تین بار بول دیا ہو گئی طلاق ہم نے تو پچاس بار بول دیا ہم نے تو سو بار بول دیا ایک ہی مرتبہ ایک ہی بار میں تین بار بول دیا ہم نے طلاق ہو گئی جب ہم نے کہا اس طلاق نہیں ہوتی انہوں نے کہا ہم نے پچاس بار طلاق دے دی اب کچھ نہیں ہو سکتا ہم نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم نے طلاق کے بارے میں ترجمہ معلوم کر رہے کہ طلاق کا قرآن کو بننام کر رہی ہے یہ ایک ایسی مسلم مہلہ کی ویتھا جسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ اسے طلاق کیوں دیا جا رہا ہے اس کا قارن کیا ہے یہ صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بار یہ پتہ چل جائے کہ ان کی گلتی کیا ہے ہم آ پہنچے ہیں پنکی خان کے یہاں پر جنہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں تین طلاق کا دنش جھلا ہے میرا نکہ 24 جولائی 2015 کو ہوا تھا اور ایک سال بعد ہی نکہ کے مجھے مطلب طلاق دے دیا گیا اور طلاق کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا طلاق ہو گیا ہے مجھے گھر چھوڑ کے گئے اور پھر لینے نہیں آئے میں نے کہا مجھے لینے آئی مجھے گھر لے کے چلیے تو کہنے لگے لے جائیں گے پھر آج لے جائیں گے کل لے جائیں گے ایسے ہی کر کے انہوں نے دو مہینے تین مہینے نکال دیئے اس کے جب میں نے کہا کہ نا مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہا آپ لے کے جائیے تو وہ کہنے لگے کہ نا میں نے تو طلاق دے دیا تمہیں نوٹیس پہنچا دیا تمہیں نوٹیس مل گاؤں گے میں نے کہا نہیں مجھے کوئی نوٹیس نہیں ملے تو انہوں نے کہا نہیں نوٹیس ملے تم لوگوں نے لیے نہیں ریسیب نہیں کیے واپس کر دیئے ہاپس ہوگا نہیں ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملے نہ کسی پہنے والوں کو نہ پڑھو سی کسی کو بھی نوٹس نہیں ملے اگر نوٹس آیا ہوتا تو مل جاتا انہوں نے مطلب ایسا جھوٹ کہا اس کے بعد میں نے پھر نا بہت مطلب گھر جا کے کوشش کی ہمارے گھر والوں نے بات کرنے کی تو گھر پہ بھی نا کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے کہے دیا نا وہ تو طلاح ہو گئی اس کے شوہر نے کہے دیا کہ نا طلاح ہو گئی تو طلاح ہو گئی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان لوگ بھی غریف پریوار سے ہیں میرے پاپا کے بھی نا کوئی سرکاری سرویس نہیں گے ایسی جو پہ اور ابھی چار مہینے سے وہ بھی گھر پہ بیٹھیں جب یہ میرے سائیت یہ ہوا تو اس کے بعد ہی ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور میری ممی بھی سرویس کرتی ہی تھی تو مگر ابھی ان کے بھی کئی پہ جوب نہیں ہے وہ بھی گھر پہ بیٹھیں گے تو اس وقت بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئی مینٹیننس نہیں دیا اور مہر کی رقم بھی اتنی کم ہے کہ میں اسے لے کے کروں گی بھی ان کے دس ہزار روپوں میں کیا میری زندگی حضر جائے گی جو میری زندگی برباد ہوئی ہے کیا یہ اس کا خامیاز ہے یہ کوئی ہر جانا تو نہیں ہے جو دس ہزار کے بارہ ہزار اور انہوں نے جب خرچے کا کہا ان سے پرامرش میں بلا کے بھی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی خرچہ یا کوئی مینٹیننس کچھ بھی نہیں دیں گے پہلے تو میں گھر جانا چاہتی تھی جہاں میں نے بہت کوشش کی چھے مہینے تک برابر میں نے کوشش کی کہ میں گھر جاؤں گھر جاؤں پر وہ لوگ اتنے ایسے الزام لگانے لگے مجھ پہ کہ جب انہوں کوئی غلطیاں بتانے کو نہیں ملی تو انہوں نے مجھ پر مطلب میرے چاریتر پر سوال اٹھا میں یہی چاہتی ہوں کہ اسے سزا ملنی چاہیے قانون کی مدد سے اور کانونی کاروائی چاہتی ہوں اور اس انسان کو سزا ملے اور جہاں تک اس نے میری جو زندگی برباد کیے تو جو اس کا جو مہر ہے وہ مجھے مہر نہیں چاہیے یا تو وہ مجھے نا اس کا زیادہ مینٹیننس دے مجھے زیادہ اس کا اس کا وہ حرجانک دے کے نا جو میری زندگی برباد کیے تاکہ میں آگے اپنے زندگی میں کچھ کر سکوں نیہا کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں بتانا چاہتی ہیں کہ کتنا کتنا دوک ہوا ہے انہیں اس بات سے جس طرح سے ان کی بیٹی کو چھوڑا گیا ہے بینا کسی ریزن دے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بچی کو پوری طرح سے انصاف ملے اور ہم نے قانون کے جو مدد لی ہے تو قانون کو بھی یہی چاہیے کہ ہر مطلب بیٹی کے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اس میں سب کو انصاف ملے اور یہ طلاق کا جو مددہ اٹھا ہے کہ تین بار کہہ کے لوگ طلاق دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بگر کسی مطلب بجہ کے اور طلاق تو کھر ہمارے اسلام کے خلاف نہیں ہے صحیح ہے وہ لیکن ہم اپنے اسلام کو ہی بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں طلاق اگر جائج ہے تو جائج ہے لیکن اس کو نا جائج طور سے نہیں دیا جائے یہ بہت ہی زیادہ نا انصافی ہو رہا ہے اور پھر مجاک بنا کے رکھا ہے طلاق نام کو کہ گلی چلات مطلب میشش کر دیا موبائل پر کہہ دیا کہ تین طلاق دے کے ہم آپ مطلب چھٹکارہ لینا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جتنے بھی مطلب جو گریب بچی ہیں بڑے پریواز مطلب کوئی بھی ہو محلہ کے سان جو نا انصافی ہو رہی ہے نہیں ہونا چاہیے اس پر مطلب بڑے سے بڑے مطلب سوال اٹھا کر ایکشن لینا چاہیے اور اس مسئلے کو مطلب جو یہ طلاق تجمودہ ہے اس میں بین لگنا چاہیے مسلم سماج میں نہیں کچھ لوگ ایسے آگے آئے ہیں جو ایسی طلاق شدہ محلاؤں کے ادھکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایسی محلاؤں کو جو مکھے دھارا سے کٹ گئی ہیں انہیں واپس مکھے دھارا میں جوڑنے کا پریاز کر رہے ہیں مسلم سماج کی پرگتی شیل محلائیں ایسی طلاق شدہ پیڑیتوں کے ادھان کے لیے سامنے آئی ہیں ان کے لیے پنرواز کے اندرس تھاپیت کے گئے ہیں جہاں انہیں سلائی کڑھائی زری زردوزی جیسے کاموں کی ٹریڈنگ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی زندگی سممان کے ساتھ گزر بسر کر سکیں بھارتی مسلم محلہ آندولن مدھپردیش کی راجی سیوجک سافیہ اکتر جی ہمارے ساتھ ہیں جو نیرنتر مسلم محلاؤں کے ادھکاروں کے لیے پریاثرت ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں ان سے اور کس طرح سے وہ طلاق شدہ محلاؤں کے لیے پریاثرت رہتی ہیں ان کے پنرواز کے لیے پریاثرت رہتی ہیں یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ اب بہت سے سنگٹھان اور بہت سے سنستھائیں ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن خاص طور سے مسلم محلہوں کے آواز کو اٹھانے کے لیے آج تک کوئی سنگٹھان اس طرح کا نہیں بنا تھا اس لیے دو ہزار ساتھ میں ہم لوگوں نے باتہ مسلم محلہ آندولن کی شروع بات کی جس میں ہم لوگ ان کے مسلم عورتوں کے کیونکہ ان کے ساتھ سماج میں بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں جو اوفیس کرتی رہتی ہیں مذہب کو بنیاد بنا کے بھی ان کے ساتھ بہت سے بہت سے بہت سے بہت ہوا اور نائنصافت میں کی جاتی ہیں تو اس کو لے کے ہم لوگوں نے یہ اندولن شروع کیا جس میں ہم ان کی ایڈوکیشن پہ ان کے ہیلت پہ ایمپلائیمنٹ پہ اور قانون پہ ان چار چیزوں کے اوپر پانچ چیزوں کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو جس طرح کہ ایڈوکیشن کی بات ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کرتے ہیں کوشش کہیں سے بھی ان کو کس طرح کی مدد ہم دے سکتے ہیں ایڈوکیشن میں بھی ہم ان کو مدد دے رہے ہیں روزگار کے لیے ہم نے یہاں جگہ جگہ ہمارے پورے ہندوستان میں سات اسٹیٹس میں ہم لوگوں نے اس طرح سے کاروان سینٹر کھولے ہیں جہاں ہم عورتوں کو سلائی کڑھائی انگلیش سپیکنگ مہندی بیٹیشن ان تمام چیزوں کے کورس کروا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار کو آگے بڑھا سکیں کیونکہ آج کل مہنگائی کی اس دور میں ان کو اپنی زندگی گزارنا ایک بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے گھر بیٹھے کچھ کام کر سکیں اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ سینٹر یہاں کھولے ہیں اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کے عدیقاروں کے لیے کام کری رہے ہیں جیسا کہ قانون کی ہم نے بات کی تو اس میں ہماری طلاق شدہ یہاں بھی ہماری کافی طلاق شدہ ہوتا ہے جو آتی ہیں کام سیکھنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے ان کو تین بار طلاق کے کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں کس طرح اپنے بچوں کو پالیں تو اس کے لیے بھی ان کو ہم اس طرح کا یہ ٹریننگ دے کے ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کچھ اپنا کما سکے ہیں ایک ہی بار میں تین بار طلاق کہہ کر زیادہ تر کیسز ہمارے پاس اسی طرح کے آئے ہیں کہ لکھے دے دیا کہ تین بار لکھے دے دیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے بائی پوسٹ اس کو بھیج دیا واتسپ پہ ابھی ایک کیس ایسا ہوا جس پہ واتسپ تو اس کو طلاق لکھے دیا یہاں بوپال کے یہ کیس ہے کہ فیس بک پہ ایک لڑکے نے اپنے بیوی کو لکھے دیا تین بار طلاق طلاق کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی تو اس طرح کی کیسز بھی ہمارے پاس آ رہیں یا ایک کیس ہمارے پاس ایسا آیا کہ لڑکے نے جا کے داروالقضا میں یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دو گواہوں کے سامنے نوٹری کے ذریعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن جب وہ لیٹر ہمارے پاس آیا تو اس میں سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس لڑکے کی سگنیچر نہیں تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ لیٹر تھا جو اس نے کہا کہ نوٹری کے ذریعہ میں نے دوگا وہاں کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دیے لیکن جب جا کے ان سے بات کی گئی شہر مفتی سے جنہوں نے یہ فتوہ دیا کہ ہاں طلاق ہو گئی جب ان سے یہ بات کی گئی کہ صاحب اتنی بڑی غلطی آپ نے کیسے نظرانداز کر دی ایسا تو کوئی بھی اپنا نائم ٹائپ کر کے اڑلا کے دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور آپ اس کو فتوہ دے دیں گے کہ ہاں طلاق ہو گئی کیونکہ فتوہ جو ہوتا ہے وہ ایک وہ نہیں ہوتا آخری حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مشورہ ہوتا ہے کہ آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو وہ مشورہ دینا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں اصل میں قاضی اور مفتی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف مذہب کے پوری طرح سے مذہب کے بارے میں ان کو جان کری ہے جو یہ بتائیں گے وہ بلکل صحیح ہوگا تو اس لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ان کو مزگائیڈ کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی طلاق کے کیسے ان کے پاس جا رہا ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تمہاری بیوی کو بھی بلائیں گے دونوں کو بٹھا کے ہم بات کریں گے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے مذہب میں اللہ کی نظر میں سب سے جو غلط کام ہے جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو سمجھاؤ کوشش یہ کرو کہ طلاق نہ ہو اور اس کی پروسیس تین مہینے چلنا چاہیے نوے دن کی پروسیس ہے وہ نوے دن پورے ہوں ان نوے دنوں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے ہر ممکن یہ کوشش کی جائے کہ یہ طلاق نہ ہو اسی کے بعد طلاق ہوگی لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ قاضی کے پاس یہ مفتی کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہ پوراں ان کو ایک پتوہ دے دیتے ہیں کہ ہاں طلاق واقع ہوگی تو اس طرح کی کیسے سولے کے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سنویدھار نے بھی ہم کو ایکوالیٹی کا عدی کار دیا ہے ہمارا قرآن بھی برابری کا عدی کار دیتا ہے تو عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے اور اس طرح کی طلاق جو تین بار کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر عورت کو بے گھر کر دیا جاتا ہے اس کے بچوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزاری گی کس طرح اپنے بچوں کو پالی گی اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق پر بہن لگنا چاہیے اب کرسٹینز کا ڈیورس ایکٹ ہے پارسیز کا میریز اینڈ ڈیورس ایکٹ ہے اس طرح مسلم پرسنل اللہ جو ہے وہ کوڈی فائیڈ نہیں ہے یہ نائنٹین تھرٹی سیون میں انگریزوں کے زمانے میں شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے منا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے مسلم پرسنل جیسے اور مذہبوں کا کوڈی فائیڈ ہے اسی طرح ہمارا پرسنل لا بھی کوڈی فائیڈ ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے جو چیزیں تے کی ہیں وہ بالکل قرآن بیسٹ ہیں جیسا قرآن میں کہا ہے اس کے حساب سے ہم لوگوں نے وہ ڈرافٹ تیار کیا ہے جو ہم نے پرائم منسٹر کو بھی دیا ہے ستر ہزار میمبرشپ کے ساتھ ہم نے ان کو یہ ڈرافٹ دیا ہے کہ تاکہ یہ بالپاس ہو اور قانون میں صدھار ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے ہمارا کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل تیرہ ہم کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر وہ قانون جو کانسٹیٹوشن بننے سے پہلے بن گئے اور وہ کسی کے فنڈمنٹل رائٹس کو ہرٹ کر رہے ہیں تو ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں کے پر بلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ شریعت کو بالکل بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں ہم اس شریعت کو لاغو کرنا چاہ رہے ہیں جو قرآن میں اللہ پاک نے دی کیونکہ سب سے اوپر ہماری کیا ہے ہمارے قرآن اور قرآن جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹوشن ہے جیسا کہ ابھی ہمارا مسلم پرسنل لابورڈ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اس طرح کی طلاق شریعت میں ہے اور وہ ختم نہیں ہونی چاہیے جو تین بار کہے کے طلاق دے لیتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب بھی ہوں گے تو عورتوں کے ساتھ جو یہ نائنصافی اور غیر برابری ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی بلکل سماج کا جو پرگتی شیل طبقہ ہے مسلم سماج کا جو پرگتی شیل طبقہ ہے وہ نیرنتر یہ پریاست کر رہا ہے کہ مسلم محلاؤں کو ان کے ادھکار ملے جو پرسنل لاب ہے جو تین طلاق کا مسئلہ ہے یہ مول ادھکاروں کے انروپ ہو سمیدھان کے انروپ ہو کیامرہ پرسن مینورڈو لے کر کے ساتھ پوجہ پیوردھن ڈی ڈی نیوز بھوپال تو یہ تھا ہمارا وشیش کاری کرم تین طلاق اور محلہ ادھکار دیجئے ازازت نباشکار